موسیقی 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 اس کے بعد دوسرے سلامی بلے باج کیامرن گین اور جوس ہیلپس کو بھی آؤٹ کرنے میں کامیابی حاضر کی آپ کو پتا جائے کہ اکشار پٹیل نے اس وقت اپنے چار اوبر کے کوٹے میں سترہ رن دیئے جب باقی گیند باجوں کی جم کر دونائی ہو رہی تھی اس میچ میں اکشار پٹیل کی اکنومی چار دشم لاغ بیس کی رہی اس کے بعد سب سے اچھی اکنومی ہردک پانڈیگر رہی جنہوں نے دو اوبر میں 22 رن دیئے تھے ان آکڑوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب آؤسٹریلہ بلے باج ہر گیند باج کو پیٹ نے کی پھر آپ میں تھے تو اس وقت اکشار پٹیل نے کتنی چپائی تھی گیند باجی اکشار پٹیل کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ پائیں ہاتھ سے بلے باجی کرتے ہیں جیسے رویندر جڈے جا کرتے ہیں رویندر جڈے جا کو ٹی ٹونٹی وشکپ 2022 والی ٹیم میں اس تان نہیں ملا ہے کیونکہ وہ چھوٹین ہیں لیکن اکشار پٹیل کو موقع دیا گیا ہے اور اسے پہلے آسٹریلیا اور دکشن افریقہ کے گلاب ہونے والی سیریز کے لئے اکشار پٹیل تیار نجر آ رہے ہیں ایسے میں اگر انہوں نے اچھی گیند باجی کی اور آخری کے اوبر میں آ کر ٹھیک ٹھاک پلے باجی بھی کر لی تو پھر بھارتیے ٹیم کو رویندر جڈے جا کی کمی شاید محسوس نہ ہو دوستو رویندر جڈے جا اور اکشار پٹیل میں سے آپ کو کون بہترین آل داؤن پر لگتا ہے ہمارے کمینٹ ٹاکس پہ روز بتائیں